لاؤگ ڈاؤن میں جہاں تھیٹر بند ہو گئے سینیما ہال بند ہو گئے لیکن بند نہیں ہوا وہ ہوا ہمارا سینیما دیکھنا ہاں طریقہ ضرور بدل گیا لیکن اس طریقے سے بہت سارے لوگوں کو بہت سارا فائدہ بھی ہو رہا ہے ایک فائدہ تو یہ ہو رہا ہے کہ اس لاؤگ ڈاؤن کے بعد بھی آپ کے پاس منورنجن کی کمی نہیں ہے بڑی بڑی فلم ہیں اوٹی ٹی پلیٹ فارن کے تھو اب ریلیز ہو رہی ہیں اور ہم کو منورنجن دیکھنے کو مل رہا ہے ایک ایسی فلم آ رہی ہے جس کا بہت بے سبری سے انتظار ہو رہا ہے وہ ہے گلابو ستابو آمیتاب بچن آئیشمان خورانہ یہ فلم کی کہانی ہوں تو بہت سادھاران سی ہے لیکن اس کو بہت ایکسٹراری طریقے سے پرزینٹ کیا گیا ہے آج فلم دیکھو اور سیکھو سیریز میں ہم بات کرے گے اسے فلم پر جوائن فلمز میں اور بھی بہت سارے ویڈیو آویلیبل ہیں جن سے کی آپ کو پروپر پروفیشنل گائیڈنس ملے گی بھلی آپ ایکٹر بننا چاہتے ہوں رائٹر بننا چاہتے ہوں فلمیکر بننا چاہتے ہوں سنگر بننا چاہتے ہوں آپ کو ہر طرح کی اس پر ویڈیو ملیں گے بھلی وہ فیک آوڈیشنز پہ ہوں کی آوڈیشن کیسے دینے چاہیے اس پر بھی ڈیٹیل ویڈیو آویلیبل ہیں ہلو پرینڈز ویڈیو فلمی فنڈے جانفیمز ڈاٹ کام آپ دیکھ رہے ہیں فلم دیکھو اور سیکھو سیریز یہ فلم ہے دو جنریشن کی یہ فلم ہے ایک بہت ہی بہترین آل راونڈر شہنشاہ کالاکار آمیتاب بچن کی اور ایک اُبھرتے ہوئے آل راونڈر آئیشمان کھرانا کی اس فلم میں بہت ساری خاص باتیں ہیں لیکن سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یہ فلم تھیٹر میں ریلیز نہیں ہو رہی ہے پرائیم ویڈیوز پہ ریلیز ہو رہی ہے گلاب و ستابو بہت معنیوں میں نئے کالاکاروں کے لیے نئے رائٹرز کے لیے نئے ڈیریکٹرز کے لیے نئے فلم میکرز کے لیے بہت ہی اہم ہے تو گلاب و ستابو نام ایسا لگتا ہے جو بہت انی یوزول ہے سبھی لوگ جہاں لگے ہیں کہ آج جنریشن کی جو ریکوائرمنٹ ہے اس کی حساب سے ان کو انڈیٹیمنٹ دینا ہے وہیں پہ شوجید سرکار نے اور جوئی چترویدی جنہوں نے اس سے پہلے بھی بہت سارے ایکسپیرمنٹ کیے ہیں انہوں نے ایک ایسی فلم کو پریزنٹ کیا جس میں کریکٹر ڈیفرنٹ ہے سٹوری ڈیفرنٹ ہے سب سے بڑی بات ڈیفرنٹ ہونے کے بعد بھی ہمارے آس پاس کی ہے یہ فلم کئی معنیوں میں بہت بہت اہم ہے یہ اس ٹائم پہ آئی ہے جب اگدم سے کورانا ڈیسیز آیا ریپیٹ کرنا اوریجنل کنٹینٹ اتنا مشکل نہیں ہے کیونکہ یہ دکھا رہے ہیں سکھا رہے ہیں آپ کو کہ اگر آپ اپنے آس پاس کی کہانیوں کو جو آپ کے شہر کی ہیں قضبوں کی ہیں گاؤں کی ہیں ان کو لے کر سوچیں گے تو آپ بھی کچھ کر سکتے ہیں تو پہلی بات کرتے ہیں ایکٹنگ پر اتنا ایکسپیرمنٹل رول امیتہ بچن نے شاید بہت کم کیا ہے پاہ فلموں کی اس کے بعد یہ فلم میں ان کا جو ایکسپیرمنٹ ہے ایکٹنگ کو لے کر اس سے پہلے اینگری ینگ مین واری وہ بلکل الگ تھی بہت اچھا ایفرٹ کیا ہے میک اپ مین نے ہیئر ڈریسر نے کاؤسٹرم ڈیزائرنر نے ہمیں انڈسٹری کے سبھی ڈیپارٹمنٹ کی ریسپیٹ کرنی چاہیے مرزا کا کیریکٹر ایسا ہونا چاہیے کہ لگے نہیں کہ یہ امیتاب بچن جی ہیں امیتاب بچن کا یہ لکھ ایکسپ کرنا نئے کلاکاروں کو یہ سکھاتا ہے کہ آپ کو لکھ کچھ بھی ملے کریکٹر کچھ بھی ملے آپ کو پلے کرنا ہے آئشمان خوران جو بھرتے ہوئے ستارے ہیں انہوں نے بھی ایک ایسے کریکٹر کو مانا ہے جس میں ایک دم اسٹارڈم نہیں ہے تو اگر آپ آنا چاہتے ہیں انڈسٹری میں تو آپ کو یہ سمجھنا چاہیے کہ آپ کے لئے سٹوری اور پروڈوسر ڈیریکٹر رائٹر مین ہونے چاہیے تو یہاں پر دونوں کلاکار پوری طرح سے ڈیووٹی دیکھتے ہیں ڈیووٹی مطلب ان کی پوری آستہ ہے کہ جو رائٹر نے ڈیریکٹر نے یا باقی پڑکشن ڈیپارٹمنٹ نے سوچا ہے اس کو وہ بلیو کرتے ہیں اس کو پلے کرنا ہے اس فلم کی خاص بات بہت ساری ہیں لیکن وہ خاص بات آپ جب دیکھیں گے اور آپ ہی بتائیں گے تو اس کا مزہ دگنا ہو جائے گا تو اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد اس فلم کو دیکھنے کے بعد آپ بتائیے گا نمبر ون ایکٹنگ کے بارے میں نمبر ٹو رائٹنگ کے بارے میں اور نمبر تھری اس طرح سے جو فلم میں ریلیز ہو رہی ہیں ان کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہتے ہیں اگلی کونسی فلم کو آپ اس سریز میں دیکھنا چاہتے ہیں وہ بھی بتائیے گا اگلے ویڈیو میں پھر سے ملیں گے تفتہ کے لئے دیکھتے رہیے سیکھتے رہیے جمع رہیے all the very best موسیقی